مصطفیٰ کمال عطا ترک کوئی تعلق ہے وہی الہی کے ابلاغ سے اس کا تعلق ہے وہی الہی ایسے رسم الخط میں پیش کی جائے کہ اس کے تلفز میں رسم الخط کی کنگوری کی وجہ سے غلطی نہ ہو مثلا ہم نے جب تراجم کیے ہیں تو قرآن کریم کے الفاظ کو دوسری زبانوں میں اڈھال کے وہی ساتھ پیش کیا تاکہ وہ پڑھ بھی سکیں صرف ترجمہ نہ پڑیں بس اصل الفاظ بھی پڑھیں ترکی زبان میں بہت دکت پیش آئی کہ وہ اپنے رسم الخط میں قرآن کریم کا تلفز سمجھ سے کہ یہ بہت مشکل کام تھا بساوقات ایسی دکت ہوئی کہ پھر ہم نے خود بعض چیزیں ایزاد کی ان کے لفظوں کے حوالے دے کر کہ آپ وہ لفظ جو پڑھتے ہیں یہ اس طرح پر پڑھیں اور اس کے لئے بعض الفابیٹس کے اوپر نشان ڈال کے ان کے مطابق کرنے کی کوشش کی تو اگر تو یہ جو رسم الخط ترکی میں رائز ہے یہ لیٹن ہے اس میں بینے ہی وہ تمام الفابیٹس ہیں جو عربی میں ہیں اور وہ تلفزات ہیں تو پھر تو کوئی نقصان نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہے بینے اس کے لئے نقصان تو ہیں وہ عربی پڑھنے سے محروم رہے گئے ہیں مگر جو قرآن پڑھ جاتا ہے ماں تو عربی الفاظ کے ساتھ عربی رسم الخط میں پڑھ جاتا ہے اور مجرسوں میں بھی وہ عربی رسم الخط میں ہی پڑھاتے ہیں بچوں کو تو صرف یہ ہو گیا کہ ایک فرق پڑھ گیا کلاس میں یعنی ایک کلاس ایسی ہے جس کو عربی رسم خط سے دن کو بے بہرہ ہے ایک وہ ہے جو اس میں سپیشلائز کرتی ہے جو مجرسوں میں پڑھتی ہے ان کے دمیان خلیج سی بن گئی ہے خیارات میں بھی فرق پڑھ گیا اور اسی وجہ سے وہاں کی سیاست میں عدم توازن پیدا ہو چکا ہے اگر سب کے لئے قرآن رسم الخط ہوتا اور ترکی بھی اسی رسم الخط میں ہوتی تو میرے خیال میں یہ جو دمیان خلیج جو حائل ہوئی یہ بھی نہ ہوتی لیکن اب دیکھنا ایک اور ایک اور بات دیکھنے والی ہے کیا عربی رسم الخط میں ترکی زبان ہمیشہ سے لکھی جاتی تھی نہیں حضور شروع میں اگر الفبیٹس تھے اگر الفبیٹس بھی مختلف ہیں بعضوں میں جہاں ترفس کی مشکل پڑتی تھی وہ کیا کرتے تھے حضور اسمانہ میخواہ سے میں کتابیں تھیں نہیں جو پہلی کتاب لکھی گئی وہ عربی رسم الخط میں ہے اس سے پہلے وہ ہاں مگر ترفس تو بولنے کی زبان تو اگر کی طرح پہتی ہے جو ترکی الفاظ میں تلفزات ہیں وہ تلفزات تمام تر عربی رسم الخط میں بیان ہو جاتے ہیں نہیں حضور سارے نہیں ہوتے تو کیا کرتے تھے پھر پہلے ایک لفظ کے مختلف آوازیں ہوتی تھیں وہ پڑھنے والے کو پتہ لگ جاتا تھا اندازہ کر لیتے تھے مگر وہ لمبے عرصے کے تجربے سے واقف ہو چکے تھے جیسا اردو دان ہیں عربی رسم الخط ہے مگر بیان ہی وہی نہیں نہ بیان ہی وہی آوازیں ہیں اس لئے کچھ فرق تو رہتا ہے مگر اس کا دور کرنا اتنا مشکل نہیں کیونکہ وہ زبانی سنسن کی رستہ رستہ اس سے واقفیت ہو جاتی ہے بس ہمارے ہاں عین کا تلفز نہیں ہے قوف کا نہیں ہے اردو میں عام لیکن میں عام کہا ہے اس میں عام کہنا چاہیے تھے اردو گولچال میں اب عام نہیں کہتے عام ہی کہہ دیتے ہیں تو عربی کے ساتھ جوڑ رکھنے کے باوجود کچھ تلفزات کی دوری رہ جاتی ہے باقی وہ پھر جب اصل جب عربی جوان پڑھی جایا قرآن کریم پڑھا جا اس میں درست ہو جاتی ہے لیکن فاصلے اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن رومن رسم الخط میں تو بہت فاصلہ پڑ جاتا ہے مشکل پڑ جاتی ہے سب کے لئے سمائیے سمائیے